اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جماعت ناہم کا مضمون پڑھے گئے وضو اور ہمارا آج کا عنوان ہے پیوستہ رے شدے سے امید بہارت آپ اپنی اردو کی جماعت ناہم کی درسی کتاب کا سفا نمبر نہیں کر لیں گے ایک سو بیس جس میں کل ہم نے علامہ اقبال کا بہت ہی مقصد سا تعرف اور اس کے بعد جو اس نظر کا پہنا شیر تھا وہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کی تشریف ہم نے پڑھی یہ اسے تفسیر کے ساتھ اس شیر کے مقفی معنی اور اس کے ذاقری معنی کو ہم نے سمجھا آج ہم جو شیر پڑھیں گے وہ اس نظر کا پہ بستہ رہا ہے شجر سے امید بہارت اس نظر کا دوسرا شیر ہے شیر ہے حیلازوال اہد خضا اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے علامہ اقبال کی انتہائی اہم نظر ہے جس کا دوسرا شیر ہٹ بڑھنے جا رہی ہیں اسے پہلے پہلے سٹوڈنٹس جب آپ شیر کی تشریف کریں گے آپ گدرہ والا بورکہ آئے یہ سیکنڈ کسٹن ہوگا سبجیکٹی پیپر میں آپ کو فرسٹ یہ کسٹن نظر آئے گا لیکن یہ اصل میں سیکنڈ کسٹن ہے اس میں صرف سے کہیں تو آپ خوالہ پتہ لکھیں گے شائر کا نام لکھیں گے علامہ اقبال نظر کا نام لکھیں گے کہ تین سے چار یعنی چار آپ کے حلق آزمانی لازمی ہونے چاہیں گے دو لفظ آپ دو سے تین لفظ پہلے بسرے میں سے لے لیں دو سے تین لفظ آپ دوسرے بسرے میں سے لے لیں جس طرح آپ کے چار سے پانچ جو حلق آزمانی ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے پہلا پہلا لفظ ہے لازوال لازوال سے کنال ہے کبھی قطب نہ ہونے والا اہد اہد کا معنی ہے وقت خزام خزام کا معنی ہے پت جڑ کا موسن واسطہ واسطہ کا معنی ہے تعلق برد برد کا معنی ہے پتے بارد کا معنی ہے مخال جیسے گا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ درخت بہت بار آگر ہے بار آگر یعنی پھالدار درخت ہے پھال سے لگا ہوا ہے تو اس کی اگر آپ محموم کی طرف جائیں نسری ترتیب ہم دیکھیں اسی شیئیتی تو وہ ہوگی یعنی موسطق القاضمانی کے بعد سب سے پہلے حوالہ بدن حوالہ بدن کے بعد آپ لکھیں گے القاضمانی القاضمانی کے بعد تیسرا آپ کا کام جو ہوگا وہ مخموم یا نسری ترتیب ہے چاہے آپ مخموم کا لفظ دینے لینے چاہے آپ نسری ترتیب یعنی جملے کی صورت میں اس شیئر کو ڈھالنا نسری ترتیب اس طرح ہے کہ اہدہ خزاں اس کے باستہ لازوال ہے جس نے اس کے پال اور پتوں سے کوئی کارک نہیں یہاں سورنس آپ نے تشری کرنے نہیں بیٹھ جانا صرف اس شیئر کو آپ نے جملے کی صورت میں نسر کی صورت میں آپ نے لیند لینا ہے اب ہم آتے ہیں تشری کی طرف تو اگر علامہ قبول کے ہم اس شیئر میں دیکھیں کہ حلاظوال اہدہ خزاں اس کے باستہ کچھ باستہ نہیں اسے برگو بار سے تو اس میں علامہ قبول نے خلصفہ اجتماعیت مطارد تبایا ہے یہ علامہ قبول کی شائر کے ایک اہم حصہ تھا اسی لئے انہوں نے برے سے کسی کوئی کون کو جبایا نوجوان نسر کو وہ امید دلائے کہ ہاں آپ لوگ کھڑے کو آپ اٹھیں اور اپنا حق حاصل کر لیں آپ کو بھی یہ حق حاصل کیا کہ آپ برے سے انہیں ایک علہدہ وطن میں ہزاری کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ ان کا آف اجتماعیت ہے جو ہمیں اس شیئر میں نظر آتا ہے کیسے نظر آتا ہے حلاظوال اہدہ خزاں اس کے باستے آپ سنیں یہ لغز انڈرلائن کریں اس سے براد ہے اس شخص کے باستے جو یہ سوچتا تھا کیا آپ سوچتے کہ پاکستان ایسے بھی ازاد ہو گیا ایک دریا ہاگ کا دریا تھا اپنے خیدر کا ایک نامل کا نام بھی ہے ہاگ کا دریا اس میں بھی سیاسی سرگل جو ہے اس میں بتائی گئی ہے تو ایک اہم جو ازادی حاصل کرنا ہے حاصل میں وہ کیا ہوتا ہے تو آپ کا دریا ہمار کرنا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو مختلف قسم کی بڑے بڑے چھوٹے سے لیے بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیسے ایک قوم جو ہے نا آپ مان سکتی ہے ہندو جیسے ہندو جیسے ایک قوم جو وہاں پر سالوں سے رہ رہی تھی وہ یہ چاہتے تھی کہ پاکستان کا ایک برسلی کا ایک ٹکڑا الگ ہو جائے اور یہ لوگوں ماری آنکھوں کے سامنے وہاں ازادی کی زندگی گزارے تو بیٹھے یہ بہت مشکل کام تھا آخر دریا پار کر کے ہی ہمارے وہ ازاد نے یہ پاکستان حاصل کیا اور ان کو وہ کون دلارہا تھا موٹیویشن ٹون دے رہا تھا ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا وہ ان کا حوصلہ جو بڑھا رہے تھے ان کا حوصلہ جو بڑھا رہے تھے وہ علاوے وال ہے علاوے وال کہتے ہیں انہیں لازوال اہدے بزا اس کے واسطے کہ ہر کوئی شخص جو یہ سوچتا ہے کہ پاکستان حاصل نہیں ہوگا ہر کوئی شخص جو سوچتا ہے اتنا بڑا کا گول ہمیں سیٹ کر لیا ہے جو مقصد سیٹ کر لیا ہے مقصد ہم نے بنا لیا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا تو علاوے وال اس شخص کی سوچ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس سے شخص کی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علاوے والی پلسپائے اقتماعیت اس لئے مطالب کرواتے ہیں کہ کوئی ایک قوم جب اکٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے امتحان سے گزر جاتی ہے وہ بڑے سے بڑے امتحان کو کامیامی سے عبور کر لیتی ہے اس کے پاسک ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہر کوئی شخص جو یہ سوچتا ہے ہے لازوال اہدے خزان اس کے واسطے ہر اس شخص کے لئے اہدے خزان یعنی خزان کا موسطق لا زوال لا زوال ہے کبھی اور رکنے والا لا کا مطلب سوڑنٹ یہاں پر نہیں ہے لا کا مطلب ہے نہیں اور زوال کا مطلب بتا پستی پستی نقصان تو علاوہ اکبال کہتے ہیں کہ ہر دو شخص جو اہدے ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ میں انفرادی طور پر کامیاب ہو جاؤں گا میں اپنی قوم کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتا میں علاوہ ہی رکھیک ہوں تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے لئے اہدے خزان جو ہے جو پریشانی کا وقت ہے جو نقصان کا وقت ہے اس کے لئے لا زوال ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے بڑھ جاتا ہے اس کے لئے اس کی پریشانیت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی یہ بات میں نے آپ کو کل بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی کہ ہمارے وہ بہن بائی ہمارے وہ بہن بائی جو آج ایڈیا میں موجود ہیں وہ انتہائی قسم درسی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ازادی کے ساتھ جتنی ازادی ہمیں ہمیں پاکستان میں حاصل ہیں ان کو نہیں تو یہ بہت دور اندیشی کی یہ وہ علامہ ایوال کے دور اندیشی تھی جس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنی قوم سے حلق ہو جائے گا اپنی قوم کے ساتھ چلے گا نہیں اس کے لئے اہتے خزان لا زوال ہو جائے گا اس کے لئے اس کے لئے جو لقصان کا وقت ہے وہ کبھی نہ خدم کونے والا بن جائے گا کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگوبار سے جو شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے موسمِ بہار کا جو برگوبار ہے شجر سے وہ علاق ہو گیا پچھلے شئر میں اس نے پڑھا خواہرامی پال نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ شجر یعنی جو شخص اپنی قوم سے علاق ہو گیا اور جو لوگ قوم کی ساتھ جڑے رہے اور انہیں ایک آزادی حاصل ہوگی ان کا گول حاصل ہوگا ان کا مقصد حاصل ہوگا اور جو پھر انام اور کامیابی کا انہیں ملے گی یہ وہ شخص اس سے پھر خدا کرنے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈالی جو ہے تو وہ شجر سے ٹھوٹ کے نیچے دیر جائے بہار کا موسم آیا ہے تو وہ ڈالی پھر سے اس کے برگوب سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اکیلے شخص کا تشخص ختم ہو جاتا ہے کیسے تکم ہو جاتا ہے کہ اس کو جب برگوبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہیں کوئی واسطہ نہیں نہیں تو پھر اس کے لئے اہتر وزام بہت لازمہ ہو گتا ہے بہت لازمہ کیا ہے کہ اس کا نقصان کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا پر اسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محرمان دیکھیں تو کہتے ہیں تمام محرمان ایک جسم کی معدد ہے اگر ایک عزو عزو سمراہ ہے ایک حصہ اگر ایک عزو میں درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اگر ایک جسر حدیث کو ہم دیکھیں اور علاوہ وال کے شیر کو دیکھیں تو یہ بلکل لگتا ہے کہ اس حدیث کو پڑھ گئی ہے ہم ایک پر نہیں شیر لکھا ہے کہ جو قوم مدلد ہے وہاں پر ایک شخص کو ایک مسئلہ پیش جایا تو وہ پوری قوم کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اگر انہوں نے وہ شخص جو اس قوم کے اس گول کو اس عزو اور اس عرابی اس مقصد میں جو لوگ شامل ہی نہیں وہ باقیوں کی طرح علاق وقاوت کر رہے ہیں تو انہوں کو جتنے بھی مسئلہ در پیش آئیں گے اس پر قوم نے انہوں کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ چونکہ اس سے اپنی راہی ہی الگ کارلی ہے تو اس لیے جس شخص کو بہار سے بھی تعلق نہیں بہار کے برگو بار سے حل اپتوں سے کوئی تعلق نہیں اس کی جو قدر ہے وہ عزابی کی جو قدر ہے جس کو اس سے کوئی تعلق نہیں تو اس کے لیے عہدِ قضام بہت ہی لازمال ہو جائے گا اور یہ ہمارے عبا اجداد میں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم لوگ تک پر ہیں چونکہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے عبا اجداد میں اے علامہ اپنی کی قائلزم کی بات مانی اور پاکستان میں آنے کا فیصلہ کر دیا اس میں ازاکی شیئر آپ لکھیں گے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یکود اس کے علاوہ بھی جو پہلے شیئر کل ہم نے پڑا تھا سٹورٹس آپ وہ گئی شیئر گالی کی جو فصلِ قضامِ شجر سے دوں ممکن نہیں کھری ہو صحابہ بہار سے اس میں بھی فلسفہ اجتماعیت انٹرویس کروایا گیا ہم طرف کروایا گیا ہے اس شیئر میں بھی فلسفہ اجتماعیت ہے چونکہ سٹورٹس یہ ایک نظم ہے پھر وستہ رہے شجر سے ممکن پہار یہ ایک نظم ہے نظم کی فو بھی یہ ہے کہ اس کا ہر شیئر جو ہے وہ لڑی کی طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے اس کا ایک ایک ہوتی تو ہے ایک ایک شیئر پہلے شیئر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے اس لیے دونوں اشاہر میں فلسفہ اجتماعیت ہے آپ انہیں دھر میں اپنی کتاب کھولیں یہ شیئر لکھیں پھر اس کے بعد تشریح لکھیں ایک سے دیڑ پیج کی تشریح لکھیں اس کی پریکٹس کریں پھر آپ ان پیپر میں جا کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی ہم نے لیکچر سنی لیا ہے ابھی ہمیں سمجھ جا گئی ہے کتاب ہم نے کھولنے نہیں تو سٹوڈنٹ اس طرح تشریح نہیں ہوگی لازم ہی اپنا ریجسٹر کھولیں اپنے کافی کھولیں وہاں پر ایک سے دیڑ سبھے کی تشریح کریں اور بار بار کریں ہر شیئر کی الگ الگ تشریح کریں یہ پیپر میں جو سرسا ڈائینٹ کے ڈائینٹ ہے اس میں آپ ڈیڑ ڈیڑ پیج کا ایک ایک شیئر کی تشریح کرسکیں گے بہت شکریہ السلام علیکم